بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ جو سی سی پیو ہیں انہوں نے بہت زیادہ انکشافات کی ہیں اس حملے سے متعلق لیکن اصل میں جو ساری کی ساری زمداری ہے وہ رانہ سن ناولہ اور شہباز شریف کے اوپر آتی ہے خاص طور پر رانہ سن ناولہ کے اوپر جب آج ایک دو مہینے پہلے دیکھیں اب آپ نے یہ معاملہ پورا سمجھنا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا یہ ایسا نہیں کہ اگدم سے ایک بندہ آیا وہ آکے یہاں پر پولس لائنز کے اندر گھسا ہے اور اس نے بہت زیادہ بھاری بھاری جیکٹ پہن رکھی ہے اور اس نے آنکھ کے دھماکہ کر دیا یہ اس طرح سے نہیں ہوا یہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے کاروائی ہو رہی تھی آہستہ 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 اور اب اس بات کا انکشاف تو جو آئی جی کے پی ہے خیبر پختونکھا اور جو سی سی پیو ہے اس نے کہا یہ اس طرح سے پلان اقدم سے نہیں ہوا بلکہ یہ پلان کیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے یا تھوڑی تھوڑی مقدار میں وہ بندہ اندر برود لاتا رہا ہے اور کسی گاڑی میں لاتا رہا ہے اور آ کے ایک جگہ جمع کرتا رہا ہے اور جس دن اس نے حبلہ کرنا تھا اس نے وہ جمع کر کے کٹھا کر کے اپنے ساتھ پکڑا ہے اور جا کے مسجد میں دھماکہ کر دیا ہے تو اس طرح سے یہ دھماکہ کیا گیا دیکھیں آج سے ایک سے دو مہینے پہلے رانہ سنولہ نے افغانستان اور طالبان سے متعلق بڑی خطرناک اور بڑی خوفناک بات کی تھی معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ تو پچھلے چار پانچ سال سے پاکستان کے اندر تو دھماکے ہو ہی نہیں رہے پاکستان کے اندر تو دھماکے اب دہشت گردی اور یہ سارا معاملہ اب تو تقریباً ختم ہو گیا عمران خان نے اپنے دور میں سارا کچھ قتم کر دیا جب امریکہ کو یہاں سے نکالا عمران خان نے اپنی سمجھ بودھ سے اپنی سمجھ داری سے یہاں سے امریکہ کو نکالا جنگ کو ختم کیا دہشت گردی کو ختم کیا طالبان کے ساتھ ساری ڈیل کی مزاقرات کیے تو عمران خان نے تو یہ سارا کچھ معاملہ ختم کر دیا تھا اب اچانک سے کیا ہوا دیکھیں جب یہ حکومت آئی جس وقت یہ عمران خان کے خلاف سادس ہوئی عمران خان کو ہٹایا گیا اس وقت طالبان نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم عمران خان کو ہی اصل وزر آزم مانتے ہیں عمران خان ہی اصل وزر آزم ہے اور اس کے بعد وزر خارجہ بلاول بھٹو نے اور انٹیریئر منسٹر رانت سناولہ نے انہوں نے طالبان سے متعلق اتنی خوفناک اتنی خطرناک باتیں کی انہوں نے افغانستان کے اوپر حملوں سے متعلق اور افغان طالبان اور جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو باتیں کی اس کا رد عمل آج یہ سامنے آیا اور قربانی کون دے رہا ہے عبام دے رہی ہے قربانی کون دے رہا ہے پولس والے دے رہے ہیں قربانی کون دے رہا ہے خوچ دے رہی ہے یہ لوگ بات کر کے تو نکل جاتی ہیں یہ لوگ بات کر کے سمجھتے نہیں لیکن ان کی بات کی ہوئی ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا کتنا خطرناک رد عمل سامنے آتا ہے وہ آج ہم سب بھوکت رہے ہیں جو پسابر کے اندر ہوا ہے اس کا اصل میں ذمہ دار اصل جو ذمہ دار ہے وہ رانہ سے ناولہ اور بلاولہ ہیں کیونکہ انہوں نے انہوں نے ہی اصل میں اشتیال دلایا انہوں نے ہی غصہ دلایا انہوں نے ہی طالبان سے مطالع غلط باتیں کی اور ان کو ان کو ریاکشن دینے پر مجبور کیا درویس تو معاملات جو پاکستان کے ملٹری تھی وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلا رہی تھی جس وقت خاص طور پر جنرل فیس تھے جنرل فیس ڈیچی آئیس آئی اور اس کے بعد جنرل فیس جب فشاور کور کے کمانڈر لگے اس وقت جنرل فیس نے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا اور عمران خان نے اپنے دور میں اس کو سنبھالا ہوا تھا اور اس سے پہلے جنرل راہیل شریف نے پھر آپریشن کیے آپریشن رد الفساد کیا آپریشن ضرب عزب کیا یہ دونوں آپریشن کیے طالبان کو مکمل طور پر ختم کر دیا اب یہ معاملہ کہاں سے آ گیا دیکھیں اب آپ نے یہ گریٹ گیم سمجھنی ہے جس کو رانہ سے ناولا اور بلاول بھٹو نہیں سمجھ پا رہے یہ نہیں سمجھ پا رہے اس پورے معاملے کو اس کے اوپر بہت زیادہ اب لوگ بات کریں عمران خان نے بھی بات کی دیکھیں اوریا مقبول جان نے بھی اس بارے میں ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر اصل میں حقیقت کو چھپایا جا رہا اوریا مقبول نے کہا کہ میں نے خود کوئٹہ کے اندر کام کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کس طرح سے بم دھماکے ہوتے ہیں میں خود وہاں پر موجود ہوتا تھا جس وقت بم دھماکے کیے جاتے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کس طرح سے بم دھماکے کیے جاتے ہیں یہاں پر جو کیا گیا یہ اقدم سے نہیں ہو گیا یہ یہاں پر اصل سچ جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے اصل حقیقت چھپائی جا رہی ہے دیکھیں پاکستان کے اندر اب یہ اس پورے خطے کے اندر ایک پورا گریڈ گیم سٹارٹ ہو گیا گریڈ گیم شروع ہو گیا ہے اس میں پاکستان کو پھر ایک محاص بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر اور اس میں رانہ ساناولہ نے بلاول نے جو کام کیا ہے ان کی وجہ سے بلاول آج کل آپ دیکھیں ہمیشہ جیس دن سے وہ وزیر خارجہ بنا ہے پاکستان کے اندر کامی رہتا ہے وہ ہمیشہ باہر کے ٹورز پر رہتا ہے کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں آج تک وہ افغانستان گیا آج تک اس نے طالبان کے ساتھ ملکے بات کی آج تک اس نے افغانستان کے معاملات کے اوپر بات کی ان کے ساتھ ڈیل کیا ان کے ساتھ معاملات کو بہپر کیا رانہ ساناولہ نے کبھی الٹی باتیں کر دیتے ہیں نیگٹیب باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریاکشن آتا ہے آپ جب بھی فوجی اٹھے دینے کی بات کریں گے طالبان کے اوپر حملے کی طالبان کو نشانہ بنانے کی بات کریں گے تو ان کی طرف سے ریاکشن آنا ہے وہ ریاکشن اب آ رہا ہے وہ ریاکشن اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستانی قوم اس کی قیمت دے رہی ہے اب بشاور کا جو حملہ ہوئے اس کے اندر سو سے زیادہ سو سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اور ابھی تک نہیں پتا چلنا کہ یہ حملہ کیسے ہوا کون آیا سکسی ٹی وی فوٹس پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کا ریکارڈ نکال کے دیکھا جا رہا ہے بار بار اس کو دیکھا جا رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے حملہ ہو گیا سب لوگ اس کے اوپر فرضی باتیں کر رہے ہیں سب لوگ لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا اب اسٹیبلشمنٹ اصل میں جو آپ یہ دیکھیں کہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے جب یہ حملہ وہ اس کے بعد کور کمانڈرس کی کونفنس ہوئی ہے کور کمانڈرس کونفنس کے اندر یہ حملہ اور ساتھی جو پاکستان کی پلٹیکل سچویشن ہے اس کو بڑے غور سے کیا گیا اور اس کے اوپر دسکشن کی گئی ہے کہ آخر کار معاملات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ معاملہ بڑا خوفناک ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر بہت سی بہت سی چیزوں کے اوپر دسکشن ہوئی ہے اور تین چار آپشن کے اوپر غور کیا گیا جو اب جو اب نظر آنی ہے یہ اب ٹیہ ہو گیا ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ رانہ سنواللہ سے استیفہ یہ حکومت نہ اہل کرپٹ یہ اصل میں ذمہ دار ہیں اس دماغے کے اور اس دہشتگردی کے ان لوگوں نے دیکھیں عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے ہندل کیا ہوا تھا عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ افغانستان کے اندر ہم نے کروائی کرنی ہے امریکہ نے جب پوچھا اپنے اینکر کو بھیج کے انہوں نے یہاں پر انٹرویو کیا عمران خان سے پوچھا اس اینکر نے کہ امریکہ چاہتا ہے افغانستان کے اندر کاروائی کرنا کہ اس کے لئے امریکہ کو آفواجی اڈے دیں گے عمران خان کا تاریخی جواب تھا ایپسولوٹلی ناٹ اس کے بعد امریکہ تھنڈا پڑ گیا اور نہ افغانستان کے طرف سے کوئی حملے ہوئے انہوں نے آکے یہ شوشہ چھوڑا یہ حکومت نے رانہ سنالدہ نے بلاول نے اور شباہ شریف نے جس کی وجہ سے یہ کھاتا کھلا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو سارا دہشت گردی کا ایک معاملہ ہے وہ اب سامنے آیا اصل جمعہ دار یہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے اب ان کو سمجھ بھی نہیں آرہی کہ کس طرح سے اس کو سوال کرنا ہے شاتے اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور وہاں پر کوئی نظر نہیں آرہا یہ پاکستان کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے عوام کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اب ان کو سب کو حکومت والوں کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے موسیقی